پتنی کس دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ آج ماں باپ کا بھی، اسادزہ کا بھی، مربی کا بھی، مصلح کا بھی، پیشوا کا بھی، مقتضا کا بھی کسی کا عدب احترام نام کی چیزیں کوئی نہیں اس لئے اولاد کو اپنی باپ کی بات سخت ناغوار گزرتی ہے بیٹی کو اپنی ماں کی باتیں سخت ناغوار گزرتی ہیں آج کے بچے کو اپنے استاد کی باتیں برداشت نہیں ہوتی اپنے مقتضا اور بیشوا کے باتیں اس سے عدب جکو نہیں بلکہ آج کے انسان کا نفس اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا وہ کسی کو نہیں سمجھتا وہ خود ہی سب ہی سب بڑا ہے اور جب سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کوئی اسے سمجھائے تو وہ اسے اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے عدب نام کی چیز کوئی نہیں عظمت عدب احترام رخصت ہو گئے اس لئے ہر بڑے کی جو اسے سمجھائے جو اس سے اس کی رہنمائی کرے اس کی بات بھی اسے چپتی ہے چپتی چپتی ہے بلکہ بہت سارے نادان تو یوں بھی کہے بڑھتے ہیں اپنے موڑے ماں باپ کو اب با امہ آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں زمانہ بہت بدل گیا ہے اب دنیا بہت بدل گئی ہے آپ کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں جس محول سے ہماری نسل پڑھ کے جا رہی ہے تو سچ بتاؤں وہاں عدب کوئی خانہ ہی نہیں ہے وہاں عدب نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے وہ سارے نظام کی اور سارے اس تعلیمی سلسلے کی اٹھان ہی بے عدبی پر ہے بے عدب اس لئے کسی کی باتیں پرداشت نہیں ہوتی ناغوار عدب تھا عدب اور عدب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے عدب کے ساتھ خدمت ہوتی ہے ایک لحاظ ہوا کب باپ نے کہہ دیا نا بس باپ نے کہہ دیا ماں نے کہہ دیا ہو باپ نے کہہ دیا ایک لحاظ ہوتا تھا پھر وہ خون ہو جاتے تھے اس کے جذبات کو لیکن اس بات کی لاج رکھتا تھا اس کا لحاظ رکھتا تھا باپ نے کہہ دیا باپ دیکھ لے گا ایک لحاظ تھا ایک عدب تھا ایک احترام تھا